اسلام علیکم سبزنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ لوگ کی اردو کی ٹیچر آسفہ آزب کی اردو کی کتاب سریر خامہ سے سبق ایک پودا اور گھانس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور کچھ سوال حل کریں گے پودا اور گھانس یہ ایک نظم ہے اور اس کے لکھنے والے مصنف کا نام مولانا محمد اسماعیل میٹھی ہے یہ نظم ایک مقالماتی نظم ہے یعنی گھانس اور پودے کے درمیان باتشیت اور گفتگو کو نظم کے انداز میں پیش کیا گیا ہے اس نظم میں گھانس اپنی بدنصیبی پر رو رہا ہے اور پودے کے سامنے شکوہ کر رہا ہے اور پودا اس کے شکوے کا جواب دے رہا ہے تو چلے سنتے ہیں گھانس اور پودے کی باتیں اتفاقاً ایک پودا اور گھانس گھانس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس گھانس کہتی ہے اسے میرے رفیق کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق تو اس شعر میں شعر کہہ رہے ہیں کہ ایک دن اچانک پودا اور گھانس پاس پاس کھڑے تھے باغ میں گھانس نے اس سے کہا میرے دوست کیا انوکھا طریقہ کار ہے اس دنیا کا اس دنیا کا ڈھنگ کتنا نرالا ہے آگے شعر کہتے ہیں ہی ہماری اور تمہاری ایک ذات ایک قدرت سے ہی دونوں کی حیات مٹی اور پانی ہوا اور روشنی واسطے دونوں کے ہیں یکسہ بنی اس میں گھانس کہہ رہا ہے کہ میں اور تم دونوں ایک جسے ہی ہیں دونوں کا تعلق سبزے سے ہی ہے تم بھی سبز ہو میں بھی سبز ہوں تم بھی زمین میں اکتے ہو میں بھی زمین میں اکتا ہوں تمہیں اور مجھے دونوں کو زندگی دینے والی ذات ایک ہی ہے اللہ کی جس طرح تم مٹی پانی اور ہوا کی محتاج ہو اسی طرح میں بھی مٹی پانی اور ہوا کا محتاج ہوں تمہاری خوراک بھی یہ تینوں چیزیں ہیں اور میری خوراک بھی یہ تینوں چیزیں ہیں لیکن اب آگے گھانس کیا کہتا ہے پودے سے لیکن یہ انعیت کی نظر پھیک دیتے ہیں مجھے جڑ کھوٹ کر سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں کہہ رہا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ لوگ تیرا احترام کرتے ہیں تیرا خیال کرتے ہیں اور مجھے جڑ سے اکھاڑ کر پھیک دیتے ہیں جسے ہی میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہوں تو تراش دیتے ہیں مجھے بڑھنے نہیں دیا جاتا اور نہ ہی مجھے ہوا کھانے دی جاتی ہے کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے کھا لیا گھوڑے گدھے اور بیلنے یہاں کا مطلب یہاں پر یہاں ہے تجھ پہ مو ڈالے جو کوئی جانور اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر جیسے کہ پتہ ہے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پودے کا بہت خیال رکھتے ہیں جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے کسی جانور کو کھانے نہیں دی جاتا اسی طرح گھانس یہاں ہوتا اسے کہہ رہا ہے کہ تجھے کوئی نہیں کھاتا مجھے گھوڑا گدھا بیل بھینس کھا لیتے ہیں مجھے کھانے والے بہت تھے کوئی بھی آتا ہے مجھے کھا جاتا ہے تجھے اگر کوئی کھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے بھگا دیا جاتا ہے ڈنڈے سے مولے پالے سے بچاتے ہیں تجھ کو کیا ہی عزت سے بڑھاتے ہیں تجھ کو چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار اب گھانس کہہ رہا ہے کہ سب تجھے چاہتے ہیں تجھے پیار کرتے ہیں تجھے بارش اور سردی سے ہی بچاتے ہیں تیری عزت کرتے ہیں آخر اس کا راز کیا ہے مجھے اس کا راز تو بتا اس سے جواب دیا اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا گھانس سب بیجا ہے تیرا یہ گلا مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز صرف سایا اور میوہ ہے عزیز اب پودے نے اسے کہا پودے نے اسے سر ہلا کر کہا یہ سارے تیرے گلے غلط ہیں مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں یہاں تمیز کا مطلب ہے فرق بس لوگوں کو سایا اور میوہ عزیز ہے میوہ مطلب پھل میں سایا بھی دیتا ہوں اور پھل بھی دیتا ہوں تو نہ سایا دیتا ہے نہ پھل دیتا ہے اس لئے وہ تیرا خیال نہیں رکھتے یہ نظم کا آخری شیر ہے اسے غور سے سنیے گا اس میں شائر نے ایک سبق دینے کی کوشش کی ہے جو کہ فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے ہے یہاں عزت کا سہرہ اس کے سر پر جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر اس میں شائر کہہ رہے ہیں اس میں پہلے تو پودہ غانس کو کہہ رہا ہے کہ ایک دن میں ان کو فائدہ دوں گا وہ میرے سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے پھر شائر کہتے ہیں کہ اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ یاد رکھو اس دنیا میں اس ذہان میں عزت اسے ملے گی جو لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اسی کے سر پر عزت کا سہرہ سجے گا تو یہ تھی ہماری آج کی نظم امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ اسے غور سنیے گا اس کو سن کے اپنی جو مش دی گئی ہے آپ لوگ کو سوالات کی اسے حل کرنے کی کوشش کریے گا شکریہ